اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس آج ہمارا نائن کلاس کا سیکنڈ لیکچر آج ہمارا ٹاپک ہے بیٹا فیزیکل پونٹیز اسٹارٹ لیتے ہیں جی دوس پونٹیز چی ایسی ا constitute جپ زاند وی سوچے اور بیٹا زیست ایمارا ٹا ، جکا خونتیز اگر فیزیکل پولٹیز ایسی تمام مقداریں جو ہمارے مشہدے میں آتی ہیں اور جن کی ہم پر میچ کر سکتے ہیں وہ ہماری فیزیکل پولٹیز میں آتی ہیں فیزیکل پولٹیز کو ہم دو ٹائپ میں تقسیم کرتے ہیں بیس پولٹیز اس کے بعد ڈرائیو کونٹیز دوز کونٹیز دوز کونٹیز پلے ایک بیسک رول پلے ایکی رول اور کار بیس کونٹیز دوز کونٹیز 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 ایسی تمام اقدار رمیٹر جو کہ ایک سٹنڈرڈ ہے اگر انٹرنیشنل سسٹم پڑھیں گے اس میں بتاؤں گا آپ کو جو کہ سٹنڈرڈ کونٹیٹیز ہیں جو بغیر کسی ریفرنس کی ان کی تعلیم کی جاتی ہے اور میرمیٹ ان کے بغیر ممکنی اس لیے ہم ان کو کیا کرتے ہیں بیس کونٹیٹیز کہتے ہیں یہ بیس سی بیس کونٹیٹیز جو ہیں یہ سیمرڈ ہیں میں ان کا نیم لکھتا ہوں length mass of a body time temperature intensity of a light ٹھیک ہے quantity of a substance ٹھیک ہے بیٹا quantity of a substance electric current electric current length length unit meter mass unit kilogram time time کا second temperature temperature kelvin intensity of a light candela quantity of a substance more electric ampere ٹھیک ہے بیٹا یہ ساتھ جو ہیں وہ بیس کونٹیٹیز ہیں اس کے علاوہ large number of quantities جن کو ڈرائیو کونٹیٹیز کہتے ہیں وہ تمام ڈرائیو کونٹیٹیز کوئی دو تین چار بیس کونٹیٹیز سے ملکہ بنی ہوتی ہیں اس لئے ڈرائیو کونٹیٹیز کی جو سے بیس کونٹیٹیز کیا مطلق ڈرائیو کونٹیٹیز کی جو ڈیفنیشن ہاں ہے وہ بدہ ریفرنس ٹو بیس کونٹیٹیز ہے بیس کونٹیٹیز سے نکالیں جاتی ہیں لیکن یہاں ہمارے نکھا تھا کیے ان کا حوالہ کوئی نہیں ہیں ان کا حوالہ بیس کونٹیز ہیں اس لئے یہ کیا کلاتی ہیں ڈرائیو کونٹیز آرکار ڈرائیو کونٹیٹیز مخوص مقداریں کہلاتی ہیں جو بنیادی سے خاص کی گئی ہوں مقداریں وہ کیا کہلاتی ہیں ڈرائیڈ پوچٹیز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہاں ایکزمپل لیتی ہیں ان کی فورس پریشر سپیڈ ویٹ ٹھیک ہے جی ایکسلریشن مومنٹم سو آن ڈرائیڈ پوچٹیز کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ لارج نمبر ہوتی ہے وہ کیا ہو کہ بیٹا لارج نمبر ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ان کا ٹیبل بننا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے بیس پوچٹیز کا ڈرائیڈ پوچٹیز کا پھر ان کے اسیمبر ان کے فارمولاز اور یونٹ کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے ممورائز کرنا ہے یہاں پہ ہم سپیڈ کا فرق لیتے ہیں سپیڈ کو بھی سمال ایکٹر سے ڈی نوٹ کیا جاتا ہے دیسٹنس کورڈ بائی آ بارڈی ان یونٹ ٹائم یہ سپیڈ کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے دیسٹنس کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر اور ٹائم کا کیا ہوتا ہے بیٹا سیکنڈ تو اب یہ دو پوچٹیز ملی بیس تو پھر کیا ڈیفنیشن سپیڈ ملی تو سپیڈ کا یونٹ ہو جائے گا میٹر پر سیکنڈ اسی طریقے سے ہم باقی کونٹیز سے بھی ان کے یونٹ ٹائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم آتے ہیں جی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کی طرف انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس نائیٹین سکسٹیز میں سارے سینٹسٹ مل کے بیٹھے اور انہوں نے اس بات پر ڈسکشن کی کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا سسٹم لائن یونٹ کا ایسا سسٹم لائن جو آل آور دی ورڈ انکلیوڈن پاکستان آل آدھر کنٹریز وہ یونٹ اپلائی ہو ٹھیک ہے تاکہ میرمنٹ کے جو رولز ہیں پوری دنیا میں ایک جیسے ہو سکے ٹھیک ہے تو اس کانفرنس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ساتھ بیسک یونٹس کا ٹھیک ہے اور اس سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس یہ پڑھا تو جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس لکھا جاتا ہے ایس آئی سے ٹھیک ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کو کیس سے شو کرتے ہیں بیٹا ایس آئی سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرمنٹ یوں ہے وہ فیزیس کے کسی سنگل سبجیٹس سے ریلیٹر نہیں ہے تمام سبجیٹس کے اندر میرمنٹ کا ایک اہم رول ہے اس لیے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے پوری ورڈ کے لیے ایک ایڈوانٹیج رکھتا ہے ٹھیک ہے سپوز اگر آپ ہمیں چینی چاہیے پاکستان میں تو وہ کلو گرام ہم جتنے کلو گرام یہاں لے لیں وہی ہم دنیا میں کسی بھی ملک میں جاکہ وہی قوانٹی بتا کے اس کو لے سکتے تو اس سے کیا ہو گیا لوگوں کو بیزنس میں آسانی ہوگی ایک دوسرے کو سمجھانے میں آسانی ہوگی نابطور میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا مختلف سسٹم مختلف دنیا میں استعمال کیے جاتے تھے ہمارے علاقے انہیں بھی بارٹر سسٹم تھا اس سسٹم کے مطابق ہم کیا کرتے تھے چیزوں کے بدلے چیزیں دیتے تھے ہم کوئی پتھر ان کے بدلے کوئی چیز دے دی اس کے برابر کی وہ چیز بعد میں لے دے دے اس طرح میجرمنٹ میں کمی پیشی کا انسر مجود ہوتا تھا اس لئے پھر جب یہ انٹرنیشنل سسٹم آیا تو یہ سارے کے سارے پرابلم ریمو ہو گئے اب کوئی چیز بھی حامل ملکوانی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اس کا یونٹ پاکستان میں ہوگا وہ آل آور دی ورڈ اس کا اسپٹڈ ہوگا تو اس لئے پھر یہ سیمن انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں اس کی دیفنیشن کچھ یوں ہو جائے گی آہ سسٹم which consist of seven base units and many drive units اس کا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس ٹھیک ہے بیٹا اب اگر ہم جسٹ یونٹ کو دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کسی میاری مقدار کو یونٹ کہتے ہیں standard quality is car unit اب ایک کمرہ بنانا ہے تو یہ کمرے کے لئے ایک انٹ جو ہے وہ ایک بنیادی unit کا رول بلے کرتی ہے اگر ہم ایک انٹ کی پہ میش ہوگی تو پورے کمرے کی میجرمنٹ ہمارے لئے آسان ہوگی کوئی سکے لے کے انچی ٹیپ لے کے ہم پورے کمرے کو مابتے نہیں پھرے گی ٹھیک ہے تو standard quality is car unit units جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں base unit the unit used to describe the base qualities are car base unit ٹھیک ہے پھٹا یہ جو سیمن یہ جو میں نے لکھی ہے یہ کیا ہے یہ ماس کلو گرام سیکنڈ کیلون کنڈیلا مول اور انپیر یہ کیا ہے پھٹا base base unit کے لئے استعمال ہوتی اب ہم آتے ہیں میٹھا drive units کی طرف unit used to describe the dried quantities car drive units ان کو جا کہتے ہیں drive units کہتے ہیں ٹھیک ہے بٹا یہ جو اب drive units کی جو تعداد ہے وہ large number ہے وہ سیمن نہیں ہے ان کی تعداد جو large number ہے اس کو ہم table 1.1 1.3 میں base unit اور drive units کو بہت دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال مختلف papers میں یہ آتا رہتا ہے کہ international national system کے advantage or disadvantages کیا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلا اس کا main advantage ہے کہ یہ پوری دنیا میں acceptable ہے ٹھیک ہے یہ آسانی سے accessible ہے اس کو آسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس system کے آنے سے مختلف countries کی manipulation جو ہے یعنی ان کے addition subtraction multiplication آسان ہو گئی ہے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ business کے لحاظ سے interlinked ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے business کرنا ایک دوسری کو سمجھانا ٹھیک ہے یعنی selling اور buying جو ہے اس سے کیا ہوگئی آسان ہوگئی ہے international system کو آپ سمجھ جو ان کی definitions کو دیکھ نا ہے table کو آپ memorize memorize کرنا ہے تاکہ آگے numerical میں practical میں جب ان کا استعمال آئے گا تو وہ آپ کو آتے دوبارہ revise کروا دیتا ہوں آج ہم نے کیا پڑھا ہے تمام اقداریں جن کو ہم مشہدہ کر سکتے ہیں فیزیکل quantities کلاتی ہیں فیزیکل quantities دو درہ ہوتی ہیں ویس 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 تمام اقدار ہیں جو بغیر کسی ریفرنس کے بتائی جائیں اور ان کا پمیش میں اہم رول ہو ان کو ہم بیس کلاتی ہیں وہ بیس کلاتی جو سیمن ہیں یہ میں لکھی ہیں ان کو آپ نے دیکھ نہیں ہیں پھر آگے ان کے یونٹس پہ لکھے ہو ہیں ٹھیک ہے ادھر ٹیبر میں ان کے سیمبر بھی ہوں گے ان کو آپ نے تیار کلاتی درائی کونٹی دوس کونٹی ویچ آر بیس کونٹی اب ان کا ریفرنس جو ہے بیس کونٹی سے ہوگا یہ بیس کونٹی نہیں ہوتی یہ بیس سے یونٹس پڑھا یہ سیمون یونٹس پہ مشتمل ایک سسٹم ہے کچھ اس میں ڈرائی یونٹس ہیں یہ آل آور دی ورڈ استعمال ہونے والا سسٹم ہے ٹھیک یہ انیس سو ساٹھ میں کانفرنس ہوئی جنرل کانفرنس یہ ریسائیڈ کیا گیا کہ ایک ایسا سسٹم دا ہے جو پوری دنیا میں اس لئے ہم اس انٹرنیس سسٹم آپ یونٹس بولتے ہیں پھر میں نے آپ کو یونٹ کی ریفنیشن کرائی سٹنڈر کوئی میاری میاری میگدار اینٹ ہو سکتی ہے جیسے بہت زیادی میاری میرے کرنے کے لئے ایک کلو گرام سے باقی کلو گرام کمبیر کے جاتے پھر دیکھتے ہیں کہ چاریس کلو گرام ہے ساٹھ ہے دو سو سیم اس طرح سے وہ تمام قوالی جو بیس قوالی کو بتاتے ہیں اس کی وضاعت کرتے ہیں وہ بیس قلاتے ہیں وہ تمام قوالی جو درائی قوالی کو بتاتے ہیں ان کو ڈرائی قلاتے ہیں ٹھیک ہے اندر ٹیبل ہے آپ کے 1 2 1 3 وہ آپ نے میمورائز کرنا ہے اس طرح سے اس کو سمجھ رہے کال انشاءاللہ اللہ نیچ لسن ہوگا انشاءاللہ تینک you